آداب کسی شائر نے خوب کہا ہے موتیوں کی پلکوں میں ہے جو آباد شہروں میں شہر ہے وہ ہائدراباد جی جناب ہائدراباد شہر ہے ہی ایسا کہ جو ایک بار یہاں آتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے یہ شہر حسرتوں کا شہر ہے تمناوں کا شہر ملک اور باہری ملکوں سے یہاں سال بھر لوگوں کی آمد لگی رہتی ہے خدا نے اس شہر کو تمام خوبیاں بخشی ہیں یہاں کی فضا سب کو خود میں سمیٹ لیتی ہے تو دیری کیسی آئیے اب آپ کو ہم لے چلتے ہیں ہائدراباد شہر کے جانب ہائدراباد اپنی شاندار تواریخ مالی حیثیت تہزیب اور خوبصورت مینارات کی وجہ سے تمام دنیا میں جانا جاتا ہے اسے موتیوں کا شہر بھی کہتے ہیں یہ ایک تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر ہے جو نئے زمانے کی انفرمیشن اور ٹیکنالوجی کا مرکز بنتا جا رہا ہے محمد قلی قطب شاہ نے ہائدراباد شہر کی تعمیر موسی ندی کے کنارے کی تھی محمد قلی قطب شاہ قطب شاہی خاندان کا فرسند تھا اس نے گولکنڈا سے آ کر ہائدراباد شہر بسایا تھا اور اس نے ہی بنوائی تھی ہائدراباد کی شان چار مینار چار مینار اور ہائدراباد ایک دوسرے کی بینا ادھورے ہیں دراصل چار مینار ایک مسجد ہے اس مسجد کے چاروں طرف چار مینارے بنائی گئی ہیں یہ اس وقت کی خوبصورت کاریگری کا ایک نادر نمونہ ہے چار مینار زمین سے 48.7 میٹر اونچا ہے اس کی بناوت آلہ درجے کی ہے ہر مینار کے اندر سے گھمافدار زینہ اوپر کی طرف جاتا ہے جو لوگوں کے آنے جانے کے لیے بنایا گیا تھا اسلامی نظریے سے یہ چار مینار پہلے کے چار خلیفاؤں سے منصوب ہے اور ان کی یاد دلاتی ہے کہا جاتا ہے کہ نئے ہائدراباد شہر کے بنتے ہی شہر میں پلیک کی بیماری پھیل گئی تھی شہر کو پلیک کی بیماری سے بچائے رکھنے کے لیے قلی قطب شاہ نے خدا سے دعا مانگی کہ خدا شہر کو بچا لے اس کی دعا قبول ہو گئی اور پلیک کی بیماری سے ہائدراباد شہر کے لوگ بچ گئے قلی قطب شاہ نے خدا کے شکرانے کے طور پر شہر میں ایک مسجد بنبائی اور یہی مسجد چار مینار کے نام سے مشہور ہوئی آج یہاں آ کر سیاہ جب چار مینار کو دیکھتے ہیں تو وہ ان فنکاروں کو داد دیئے بینا نہیں رہتے جنہوں نے چار مینار کو بنایا تھا چار مینار کی چار میناریں اس دور کی فنکاری کو دکھاتی ہیں جو ہندوستان کی تواریخ کا حصہ ہے ان میناروں پر فنکاروں نے بہت خوبصورتی سے کام کیا ہے جس وجہ سے چار مینار انوکھا ہے اس کو بنانے میں جونے، ریت اور گرینائٹ کا استعمال ہوا ہے چار مینار کلی قطب شاہ کی روحانی سوچ کا شہکار ہے چار مینار کے بارے میں بہت سے قصے مشہور ہیں کہتے ہیں کہ چار مینار کے اندر ایک سرنگ ہے جو گول کنڈا کے کلے تک جاتی ہے یہ سرنگ اس لیے بنائی گئی تھی کہ مصیبت کے وقت قولی قطب شاہ کا خاندان یہاں سے آسانی سے نکل پائے چار مینار کی مہرابوں کی درمیان سے گزرنے والی سڑک کسی زمانے میں شاہی سڑک تھی جہاں رونک رہتی تھی چار مینار کے اندر کی چھت مہرابدار ہے چار مینار میں ایک کے اوپر ایک بنی دو گیلریوں بھی ہیں چار مینار آنا ہر سیاہ کے لیے خاصی کشش رکھتا ہے اور یہ گزری تواریخ سے ان کی ملاقات کرواتا ہے تو دوستو یہ تھی ہائیدرباد شہر کی پہچان اور قطب شاہی دور کی یادگار چار مینار ایک ایسے بادشاہ کی دریا دلی اور خدا پرستی کی مثال جسے اپنی عوام کی فکر تھی چار مینار کے بعد اب ہم آپ کو ایک مذہبی مقام پر لے چلتے ہیں جس کا نام ہے مکہ مسجد مکہ مسجد چار مینار کے پاس بنی ہے اور قطب شاہی دور کی گواہ ہے مکہ مسجد ہائیدرباد شہر میں بنی ہوئی کافی اہم مسجد ہے سالوں سے خدا کے بندے یہاں عبادت کرتے آ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں یہاں کی رونک دیکھنے لائک ہوتی ہے یہ سب سے پرانی مسجدوں میں سے ایک مانی جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اسلامی پیغمبر حضرت محمد صاحب کی دادی مبارک کے کچھ ریشے یہاں رکھے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ جگہ کافی پاک مانی جاتی ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس مسجد کو بنانے کے لیے کچھ ایٹیں مکہ سے بھی منگوائی گئی تھی اس لیے اسے مکہ مسجد کہتے ہیں مکہ مسجد کی تعمیر کا کام قطب شاہی حکومت کے چھٹے سلطان محمد قطب شاہ کے دورے حکومت میں ہوا تھا یہ زمانہ 1617 ایسوی کا تھا اس کی تعمیر میں تقریباً آٹھ ہزار مزدوروں نے دن رات کام کیا تھا اس کو بننے میں سالوں لگ گئے مانا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے اس کی تعمیر کو سن 1694 میں مکمل کروایا کہا جاتا ہے کہ جب اس مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اس وقت تمام مذہب کے لوگ وہاں موجود تھے ان سے قطب شاہ نے کہا کہ وہ شخص اس کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھے جس نے ابھی تک کبھی بھی عبادت میں کوتا ہی نہ کی ہو لیکن ایسا کوئی آدمی سامنے نہیں آیا آخر میں محمد قطب شاہ نے خود ہی بنیاد کا پہلا پتھر رکھا کیونکہ اس نے 12 سال کی عمر سے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی تھی مکہ مسجد کا دائرہ کافی بڑا ہے 91 میٹر کے ایریا میں پھیلی مسجد کا ہال 17 فیٹ اونچا اور 220 فیٹ چوڑا ہے مکہ مسجد کو بنانے میں گرینائٹ کا استعمال ہوا ہے جس نے مسجد کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیئے ہیں یہاں نماز کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور خدا کی عبادت میں ڈوب جاتے ہیں مکہ مسجد میں آنے پر آپ کو ایک روحانی سکون ملتا ہے مسجد کے آس پاس کے علاقے میں آج بھی تواریخ کے نشان ملتے ہیں عید کے موقع پر مکہ مسجد کی رونک کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے مانو خدا کے چاہنے والوں نے خدا کو پا لیا ہو اس پاک جگہ میں جا کر انسان کو روحانی سکون مل جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ پاک جگہ کی زیارت سے بھی گناہ ماف ہو جاتے ہیں یہ سچ ہے کیونکہ ایسی جگہوں میں جا کر انسان دنیاوی فرے بھول کر سچائی کی راہ پر چلنے لگتا ہے چلیے اب چلتے ہیں اس مقام کی طرف جس کا تواریخ میں اپنا ایک خاص مقام ہے اور وہ جگہ ہے گول کنڈا کا قلعہ جہاں تواریخ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی ماضی کی داستان اس قلعے سے سنائی دیتی ہے گول کنڈا کا قلعہ پرانے زمانے کی یادوں کو زندہ کر دیتا ہے گول کنڈا کا قلعہ ہائدرباد شہر سے گیارہ کلومیٹر دور ہے اس مضبوط گول کنڈا کے قلعے کو بنانے والا قطب شاہی حکمرانوں کا چوتھا سلطان ابراہیم کلی قطب شاہ ولی تھا مضبوط بڑے بڑے پتھروں سے بنا یہ قلعہ دشمنوں کے ہوش اڑا دیتا ہے اس قلعے پر جیت حاصل کرنا کسی بھی بادشاہ کے لیے ایک خواب سا تھا یہی وجہ ہے کہ قطب شاہی سلطانوں کے لیے گول کنڈا بے حد اہم رہا یہ ان کی سلطنت کا مرکز بھی تھا قطب شاہی سلطانوں نے گول کنڈا کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اس قلعے کی تعمیر کی تھی دشمن کا اس قلعے کے اندر پہنچنا بے حد مشکل تھا قطب شاہی سلطانوں نے قلعے کی بناوٹ کو بے حد پیچیدہ بنایا تھا چھوٹے تنگ راستے سرنگیں اور کئی رکاوٹیں دشمن کا پسینہ نکال دیتی تھی بار بار گول کنڈا پر حملے ہوتے رہے پر دشمن ناکام رہا جیت ہمیشہ قطب شاہی سلطانوں کی ہوتی رہی دس کلومیٹر کی مضبوط دیوار کے اندر بنے قلعے میں جانے کے لیے آٹھ دروازے ہیں بالا حسار گیٹ کو قلعے کا مین دروازہ مانا جاتا ہے جو کی ہندو مسلم فنکاری کا شاندار نمونہ ہے قلعے کے اس دروازے میں باریک کاریگری کی گئی ہے اس کے دروازے کو بے حد مضبوط بنایا گیا تھا جس پر دشمن کی فوج کا بڑے سے بڑا حملہ کوئی اثر نہیں کر سکتا تھا اس قلعے میں شاہی خاندان کے رہنے کے لیے شاندار کمرے بنائے گئے تھے جس کی فنکاری کمال کی تھی بڑے بڑے ہال کے علاوہ کمروں میں ہوا اور روشنی آنے کا پورا انتظام کیا گیا تھا اس قلعے کے اندر مسجد، بازار اور تمام ضرورتوں کا سامان موجود تھا یعنی کہ ایک حکمران کی ضرورت کے سارے سامان یہاں مہیا تھے کیونکہ اگر دشمن کا گھیرہ زیادہ دنوں تک رہے تو بھی قلعے کے اندر پریشانی نہ ہو پائے یہ قلعہ شاہی خاندان کی رہائش کا تھا اس وجہ سے بھی قلعے میں تمام سہولیتوں کا خیال رکھا گیا تھا ہائدرباد جانے سے پہلے تک گولکنڈا کا قلعہ کتب شاہی بادشاہوں کے لیے ایک محفوظ جگہ بنا رہا جہاں سے وہ اپنی سلطنت چلاتے تھے قلعے کے چاروں طرف دس کلومیٹر لمبی اور مضبوط دیوار بھی بنائی گئی تھی جہاں ستاسی برج بنے تھے قلعے میں توب خانے کا انتظام تھا قلعے میں قتب شاہی سلطانوں کے بہتر ہتھیاروں کا زخیرہ تھا اگر مہینوں تک بھی دشمن سے جنگ چلتی رہے تو بھی قلعے کے اندر کے لوگوں کو رسط پانی کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی قلعے کی مضبوط ڈھال اس کے گرد بنی پتھر کی دیوار تھی جو بہت مضبوط بنائی گئی تھی گولکنڈا ہیروں کے کاروبار کا مرکز مانا جاتا تھا اس لیے قتب شاہی سلطنت پر باہر سے حملے ہوتے رہے تھے اس قلعے کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مغل سلطان اور انگزیب کی عظیم فوج کو بھی گولکنڈا کے قلعے نے نو مہینوں تک باہر ہی روکے رکھا لیکن مغلوں نے گولکنڈا کے قلعے پر حملہ کرنا نہیں چھوڑا مغل سلطان نے اپنے سپاہیوں کو یہاں لگاتار حملہ کرنے کو کہا آخر میں اور انگزیب نے گولکنڈا کے قلعے پر فتح حاصل کر لی فتح کے بعد قتب شاہی شان و شوقت کا نشان یہ گولکنڈا قلعہ مغلوں کے قبضے میں آ گیا اور گولکنڈا کے سلطانوں کو اپنا یہ قلعہ چھوڑنا پڑا جسے انہوں نے اپنی سلطنت کو محفوظ رکھنے کے لیے بنوایا تھا آج بھی اس قلعے کی دیوار کے پرانے پتھروں میں اس زمانے کی یادیں چھپی ہیں جہاں کبھی ایک تہزیب نے اپنا مقام حاصل کیا تھا ان مزدوروں اور فنکاروں کو سلام جنہوں نے اس قلعے کی تعمیر میں اپنا پسینہ بہایا اور ہمیں یہ شاندار قلعہ وراثت میں دیا قطب شاہی مقبرے کو ہندوستان کی پرانی امارتوں میں ایک خاص مقام ملا ہے کہ اس تعمیر میں ہندوستانی اور عربی ایرانی فنکاری کی جھلک ملتی ہے مضبوط پتھروں کو بے حد باریکی سے کات کر اس مقبرے کو بڑی خوبی سے بنایا گیا ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس مقبرے نے کئی سلطانوں کو بنتے ہوئے دیکھا ہے قطب شاہی مقبرے کو بیتے دور کی یاد کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے اس لیے آج نظام نے اس مقبرے کی دیکھ بھال کا خاص خیال رکھا ہے علنکار گھر گولکنڈا قلعے کی ایک خاص جگہ ہے جہاں سے قلعے کا شاندار نظارہ نظر آتا ہے علنکار گھر کا شاہی خاندان کے لیے ایک اہم مقام تھا یہاں ایک خوبصورت غسل خانہ بنوایا گیا ہے جس کی بناوٹ کی فنکاری لا جواب ہے اس کو بنانے میں خاص طرح کے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے علنکار گھر کی بناوٹ میں اس وقت کی فنکاری کی خوبیاں صاف نظر آتی ہیں اس کو بناتے وقت اس کی اونجائی اور روشنی کا خاص خیال رکھا گیا تھا تو دوستوں آپ نے دیکھا گولکنڈا کا وہ قلعہ جو کبھی قطب شاہی سلطنت کا مرکز تھا اور جہاں آج بھی ان کی شاندار سلطنت کی یادیں چھپی ہیں جہاں کبھی بازار میں ہیرے چمکتے تھے جہاں دور دور سے لوگ تجارت کرنے آتے تھے اس گولکنڈا کی مضبوط دیواریں آج بھی ہمیں اس وقت کی یادیں تازہ کرا دیتی ہیں قطب شاہی سلطنت کا جنوبے ہندوستان میں اپنا ایک خاص مقام رہا ہر قطب بادشاہ کا اپنا ایک وقت تھا اپنی ایک سلطنت تھی عوام کی بھلائی کے لیے کیے گئے ان کے نیک کام آج بھی یاد کیے جاتے ہیں اب چلتے ہیں سیون قطب شاہی ٹومز یعنی کے سات قطب شاہی مقبرا کے جانب سات قطب شاہی مقبرا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر آپ ان تمام بادشاہوں کی قبروں کا نظارہ کر سکتے ہیں جنہوں نے کبھی گولکنڈا میں ایک نئی تہزیب کی شروعات کی تھی قبروں پر کاریگروں نے خوبصورت باریک نکاشی کی ہے جو یہاں آنے والے سیہہوں کو اس دور کی فنکاری سے روبرو کراتی ہے سات قطب شاہی مقبرا کے چاروں طرف ہرے بھرے باغیچے ہیں دراصل سیون قطب شاہی ٹومز سات قطب شاہی سلطانوں کی قبرگاہ ہے جو ابراہیم باگ کے نزدیک ہے گولکنڈا کے کھلے کی دیوار سے ایک کلومیٹر کی دوری میں بنے اس مقبرے میں بنی قبروں کے پتھر پر خوبصورت نکاشی کی گئی ہے سات قطب شاہی مقبرا ان سات بادشاہوں کی یادگار ہے جنہوں نے کبھی گولکنڈا میں ایک ایسی مضبوط سلطنت کی تعمیر کی جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے زیادہ تر مقبرے دو منزلے ہیں جبکہ چھوٹے مقبرے ایک منزلہ ہیں یہ سات قبروں کا مجموعہ دراصل ایک شاہی قبرستان ہے یہ سات قطب شاہی مقبرا قطب شاہی دور کی فنکاری کا عظیم نشان ہے اور ان سلطانوں کی یادگار ہے جنہوں نے ایک سو ستر سالوں تک گولکنڈا میں راج کیا یہ مقبرا انڈو پرزین فنکاری کی شاندار مثال ہے اس کے محراب، مینارے اور گمبت کی بناوٹ میں ہندوستانی فنکاری کے علاوہ ایران کی فنکاری کا بھی اثر ہے یہاں پہنچ کر خاموشی میں اگر آپ تصور کریں تو وقت سے پیچھے چھوٹ چکا وہ دور جس نے کبھی ہندوستان بھر کی نگاہ گولکنڈا کی طرف کھینچی تھی آپ کی نگاہوں کے سامنے خاموش کھڑا نظر آتا ہے ساتھ قطب شاہی مقبرا قطب شاہی دور کی ترقی کی مثال ہے آج بھی بیتے دور کی یادیں اس مقبرے میں زندہ ہیں اور ان سلطانوں کے بارے میں ہمیں معلومات دیتی ہیں جنہوں نے گولکنڈا میں عوام کی بھلائی کے لیے کئی کام کیے تو ناظرین یہ تھا سیرو سیاحت کے سفرنامے کا ایک اور مقام جس میں ہم نے قطب شاہی سلطانوں کی مختصر تواریخ کو جانا اور ہائدراباد کے نظاموں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی ان کی بنائی امارتیں، قلعے اور ان کھندہروں کو دیکھا جہاں کبھی بادشاہوں کی شان و شوقت رہ کرتی تھی اور جن کی آج بھی اپنی شان اور پہجان قائم ہے اب ہمیں اجازت دیجئے ایک نئے سفر کی تیاری کے لیے اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے اور آپ کا تارروف ایک ایسی نئی جگہ سے کروائیں گے جہاں تواریخ کے ساتھ ساتھ تہزیب آج بھی زندہ ہے تب تک کے لیے خدا حافظ